ہلو فرنڈز یہ ایک اور کیس فور کسٹڈیا مائنر چھڈین کا کیس ہے کہ مائنر بچہ تھا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا آفٹر ڈیتھ آف ہر مدر بچی تھی سوری مائن کے انتقال کے بعد وہ بچی اپنی نانی کے پاس رہ رہے تھی تو باپ نے ہائی کورٹ میں جا کے پیٹیشن فائل کی کہ بچی کی کسٹڈی کی اس کا نیچرل گارڈیا نے بینگ فادر آف دی مائنر گرل بچی کی کسٹڈی اس کو دی جائے تو اس کیس میں اب یہ کہ یہ بھی ریسینڈی دوزہ ایکیس کا ریسینڈی کے جیجمنٹ آیا ہے یہ بھی ہائی کورٹ لیول کا کیس ہے کہ اس میں یہ ہوا کہ فائنلی کورٹ نے نانی کو کسٹڈی پرکرہ رکھی کہ بچی نانی کے ساتھ رہی کیونکہ ماں کے انتقال کے بعد وہ کنٹنیلسی نانی کے ساتھ رہی ہے اس کی نانی کے ساتھ ایموشنل اٹیشمنٹ بھی ہے اور وہ وہاں پہ کمفرٹیبلی رہ رہی ہے تو ایسی صورت میں بچی کو نانی کے پاس سے اسی کسٹڈی ہٹا کے باپ کے حوالے کرنا مناسب نہیں ہوگا اور ویل فیر آپ چیلڈرن کا معاملہ یہی ہے کہ بچی نانی کے پاس رہے کیونکہ اس میں ایک اور چیز سی کہ باپ نے دوسری شادی بھی کی ہوئی تھی تو جب دوسری شادی یعنی بچی اگر باپ کے پاس رہے گی تو اس کی سوتے لی مہاں کا اس کے ساتھ کیا سلوک رہے گا جو کہ موسٹلی اچھا نہیں ہے یہ ایک جو ایکسپیٹڈ کیا ہے کہ ایک سوتے لی مہاں بچے کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گی ان میجورٹی آف کیسز برا رویہ ہوتا ہے سوتے لی مہاں کا درجہ اس کو نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی وہ مہاں پروو ہو سکتی ہے وہ کتاں بھی مطلب پہ اس میں ایفرٹس کر لیں سوتے لی پھر بھی سوتے لی رہتی ہے میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس سے جتے بھی کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ ریل مدر اور اسٹے مدر میں بہت ڈیفرنس ہے اور یہ ڈیفرنس کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس میں معاملات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں جب جانی سوتے لی مہاں کو پھر اپنی اولاد جب ہو جائے تو وہ پھر سوتے لی اولاد کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں تو یہ سب چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے ظاہر ہے ہائی کورٹ میں بیٹھے جج بھی ہماری طرح انسانیں اسی معاشرے کا حصہ ہیں رہتے ہیں جانتے ہیں سارا کچھ کیا معاملات ہیں تو اس میں بچے کی کسٹڈین نانی کو ہی دی گئی اور باپ کے حوالے بچی کو نہیں کیا گیا یہ اس کا فائنل جیجمنٹ آیا اور یہ ریسینڈ دو وزائی کیس کا ہی جیجمنٹ ہے تینکیو